ناظرین آداب دوردشن حدرباد میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد رضا خبروں کی آغاز پر سب سے پہلے پیش ہے سرخیاں پندرہ مارچ سے اسمبلی کا بجٹ اجلاس پہلے دن گورنر مشترکہ سیشن سے کریں گے خطاب اٹھارہ کو کیا جائے گا بجٹ پیش مہیتری سیتو کا وزیراعظم نریندر مدی نے کیا افتتاح کہا آسان تجارت اور تریپورا کی ترقیم ہوگا معاون زریقوانین کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنا مرکز کی وضاحت ماہی گیروں کو پچیس ہزار کرون روپے مختص کرنے کا کیا انکشاف ریاست کو ہر شعبے میں دی جا رہی ہے ترقی کے اٹی آر کا تاثر بی جی پی کی مدد سے ہی تلنگانہ کی تشکیل بندی سنچے کا بیان مطلعہ کھن کے چیف منسٹر تریویندرہ سنگ راوت مستعفی کل بی جی پی مقنینہ کا جلاس نئے قائد کا ہوگا انتخاب کرونا کہتے ہیں عوام کو چاکس رہنا چاہیے ماس کا استعمال دوستوں سے بات کرتے ہو وقت چھ فٹ کا فاصلہ اور اپنے ہاتھوں کو مسلسل دھونا چاہیے طبی ماہرین کا مشورہ ہے کہ احتیاط سے ہی کرونا پر قابو پہ جا سکتا ہے تلنگانہ میں مقنینہ کے بجٹ اجلاسوں کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے پندرہ تاریخ سے اسمبلی کا جلاس منعقد ہوگا ریاست کی گورنر ڈاکٹر تملی سائز سندر راجن پندرہ تاریخ کی صبح گیارہ بجے ریاست کے دونوں قانونساز ایوانوں کے مشترکہ اجلاس خطاب کریں گے سولہ مارچ کو انتقال کر جانے والے عراقین اور سابق عراقین کو اخراج عقیدت پیش کی جائے گی سترہ مارچ کو گورنر کے خطبے پر تحریک تشکر پر بحث ہوگی اٹھارہ مارچ صبح گیارہ بچ کر تیس منٹ کو اسمبلی میں بجٹ پیش کیا جائے گا بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں وزیر فنانس متعلق قہدداروں اور چیف منسٹر کیسیار کے حمراء تبادلہ خیال کر چکے ہیں کیسیار نے ریاست کے بجٹ کو عوام کی امنگوں اور امیدوں کے مطابق پیش کرنے کی ہدایتی ہے وزیر آزب نریندر موڈی آج نئی دلی میں لوگ کلیان مارک پر سری مد بھگوت گیتہ کے شلوکوں پر مشتمل بھگوت گیتہ کی گیارہ جلدوں کا اجرا کیا جس میں مختوتات پر اکیس دانشوروں کے تفسر شامل ہیں جمع کشمیر کے لیفٹن گورنر منوچ سنہا اور ڈاکٹر کرن سنگھ بھی اس موقع پر موجود تھے عام پر پر سری مد بھگوت گیتہ کا ایک تفسرے کے ساتھ مطن پیش کیا جاتا ہے مگر ایسا پہلی مرتبہ ہے کہ سرکردہ بھارتی دانشوروں کے کئی کلیدی تفسروں کو ایک ساتھ پیش کیا جا رہا ہے تاکہ سری مد بھگوت گیتہ کی ایک جامعہ اور مقابلہ جاتی ستائش کو حاصل کیا جا سکے درمارت ٹرسٹ کے ذریعے شائع مختوتات کو شنکر بھاشیہ سے بھاس انواد تک بھارتی خطاتی کے مختلف نمونوں میں تحریر کیا گیا ہے ڈاکٹر کرن سنگھ درمارت ٹرسٹ کے چیرمنٹ ٹرسٹی ہیں یہ پریاس کرنے والے سبھی بھی دوانوں کو اس سے جڑے ہر بیتی کو اور ان کے ہر پریاس کو آدھر پر بھگ نمان کرتا ہوں اور ان کو میں بہت 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 ہی دیتا ہوں آپ نے گیان کا اتنا بڑا کوش آج کے یواؤں اور آنے والی پیڈیوں کے لیے سولت کرنے کا ایک بہت ہی مہان کام کیا ہے میں ڈاکٹر کرن سنگھ جی کے ابھی بشیش روپ سے ابھینندن کرتا ہوں جن کے ماردرسن میں ایک کاریا صدق ہوا ہے ہندوستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کلیکٹیویٹی کو فروغ دینے کے خاطر وزیراعظم نرندر موڈی آج تیری پورا کو بنگلہ دیش سے چھوڑنے میتری سیتوں کا افتتح کیا وزیراعظم نرندر موڈی ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے بنگلہ دیش کے وزیراعظم شیخ حسینہ کے ہمرا اس پروجیکٹ کا افتتح کیا اس موقع پر شیخ حسینہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بنگلہ دیش ہندوستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور تعاون کو یوں ہی مسلسل جاری رکھے گا جبکہ وزیراعظم نرندر موڈی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت نے تیری پورا کی ترقی کے لیے مؤثر اقدمات کیا ہے تیری پورا کو ہر تال کلچر سے باہر نکال کر ترقی کے سمت گامزن کیا ہے گزشتہ چھ برسوں کے دوران مرکز سے تیری پورا سے ملنے والی کرانٹ میں کافی اضافہ کیا گیا ہے وہاں آج سرکاری لاب لوگوں کے بینک ہاتے میں ڈاریک پہنچ رہا ہے جو کرمچاری سمائے پر سیلری پانے کے لیے بھی پریشان ہوا کرتے تھے ان کو ساتھوے پے کمیشن کے تحت سیلری مل رہی ہے جہاں کسانوں کو اپنی اوپج بیچنے کے لیے انیک مشکلیں اٹھانی پڑتی تھی وہی پہلی بار تیری پورا میں کسانوں سے ایم ایس پی پر خرید سنشت ہوئی حدرباد رنگرنڈی گریجویٹ ایمل سی حلقے کی ٹی آری ایس امیدوارہ سورا بیوانی دیوی کی حمایت میں حدرباد کے خانگی کالج اور سکول انتظامیہ کے ساتھ کے ٹی آر نے ایک میٹنگ کی ٹی آری ایس کے ورکنگ پریسیڈنٹ نے کہا کہ ریاست کی تشکیل کے بعد حدرباد کی ترقی کے بشمول ریاست کی حما جہ ترقی کے لیے ٹی آری ایس حکومت نے مؤثر اقدامات کر رہی ہے ریاست کو بجلی کی قلت سے نجات دلائے گیا ہے پینے کے پانے کے مشکلات سے دور کیا گیا انہوں نے کہا کہ گدشتہ چھ برسوں کے دوران بارہ ہزار آٹھ سو کروڑ روپے طلبہ کی فیس ری ایمبرسمنٹ کے طور پر ادا کی گئی ہے پینسٹھ برس میں صرف پانچ میڈیکل کالج بنا گئے تھے تلنگانہ کی تشکیل کے بعد چھ سال میں مزید پانچ سرکاری میڈیکل کالج قائم کئے گئے ہیں بندی سنجے نے ریاست کے دو کانسل کے گریچویٹ زمرے کے انتخابی مہم میں حصہ لیا سوریا پیٹ میں منقیدہ انتخابی ریالی میں بندی سنجے نے شرکت کس موقع پر منقیدہ بائیک ریالی میں بھی انہوں نے حصہ لیا بندی سنجے نے کہا کہ بی جی پی کی حمایت سے ہی تلنگانہ تشکیل ہوا ہے انہوں نے ملسی انتخابات میں بی جی پی کے حق بھی فوٹ دینے کی اپیل کی پیٹرول ڈیزل اور پکوان گیس کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف آج دوسرے دن بھی اپوزیشن ارکان نے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں احتجاج اور ہنگا مارائے کی جس کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کاروائی میں خلل پڑا لوگ سبا میں کانگریس ڈی ایم کے ال سی پی شیوسینہ بائیں بازو پارٹیوں کے ارکان نے ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہی مہنگائی کے خلاف نارے لگاتے ہوئے ایوان کے وسط میں پہنچ گئے اسپیکر اومبرلہ نے احتجاجی ارکان کو اپنے نشستوں پر جانے کی اپیل کی لیکن کوئی اثر نہیں دیکھا گیا جس کی وجہ سے ایوان کی کاروائی کئی بار التوا کے بعد کل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے ادھر دوسری جانب راج سبا میں بھی یہی صورتحال دیکھی گئی ہے ڈیپٹی چیئرمن ہری ونچ نے پیٹولیا مشیہ اور پکوان گیس کی قیمتوں پر اپوزیشن کی جانب سے پیش کردہ تحریک التوا کو مسترد کر دیا اپوزیشن کی ہنگامہ کی وجہ سے راج سبا کی کاروائی پہلے بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کی گئی بعد ازاں ایوان میں شورو غل کو دیکھتے ہوئے کاروائی کل تک ملتوی کر دی گئی ہے پارلیمنٹ کے بجٹ اجلاس کے دوسرے مرحلے کے دوسرے دن آس صبح لوگ سبا کی کاروائی حسب معامل شروع ہوئی ایوان کی کاروائی شروع ہوتے ہی سپیکرون بللہ نے وقفہ سوالات کو شروع کیا پیش ہے ایک ریپورٹ لوگ سبا میں غزائی اجناس کی خریدی سے متعلق ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے مرکزی وزیر پیوش گوئیل نے کہا کہ ایف سی آئی کے ذریعے انتہائی شفاف انداز میں غزائی اجناس کی خرید کی جا رہی ہے کسانوں سے خریدی گئی فصل کی قیمتیں کسانوں کے خاتوں میں منتقل کی جا رہی ہے پیوش گوئیل نے کہا کہ تمام ریاستوں میں اس پر عمل ہو رہا ہے تاہم پنجاب میں ہی اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے پیوش گوئیل نے واضح کیا کہ ذریع قوانین کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنے کے مقصد سے متعارف کیے گئے ہیں اور ایک پاردرشی طریقے سے دیش میں کام ہو دیش میں پرکیومنٹ ہو اس کے لئے بہت اتیجنا کے ساتھ کام کرا کرتی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آج وہ کیسے بھول گئی ہیں کہ اس دیش کی پرتبطہ ہے اس دیش کی جنتہ کی سنکلپ ہے کہ اس دیش میں پاردرشی ویوستائیں ہو اس دیش میں غلط کاموں کو رکا جائے اور اسی کے تحت پورے دیش میں آج ایفٹی آئی کی پرکیومنٹ بہت اچھی طریقے سے چل رہی ہے دیش بھر کے کسان اپنی مول اپنی اوپد کا مول سیدہ سرکار سے لیتے ہیں ڈیجیٹل ہی لیتے ہیں لیکن ماتر ایک راجہ ہے ایک راجہ ہے جہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے سمکیات سے متعلق ارکان کی جانب سے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دیا گریراج سنگھ نے کہا کہ موڈی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد گزشتہ چھ برسوں میں مچھلی پالن کی سنت کو فروغ دیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ماہیگیروں کی فلاح بہبود کے لیے پچیس ہزار کروڑ روپے مختص کے گئے ہیں اس سے قبل ایوان کی کاروائی شروع ہوتی ہی اپوزیشن لیڈر ادھیر رنجن چودھری نے کہا کہ ایوان کی کاروائی کے نشریات میں اپوزیشن کو موقع فراہب نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے جانبوچ کر اپوزیشن کو نظر انداز کرنے کا الزام آئیت کیا تاہم ان کے اس بیان کے پارلیمانی امور کے وزیر پرحلہ جوشی نے مضمت کی اپوزیشن کے ہنگامے کی وجہ سے پہلی بار ایوان کی کاروائی کو بارہ بجے تک کے لیے ملتوی کرنا پڑا تھا بیرو ریپورٹ توردشت نیوز ریاست کے چیف سیکریٹی سمیش کمار نے چیف منسٹر کے سیار کی خدایت پر آج متعلقہ ادداروں کے ساتھ ایک جائزہ میٹنگ کی ازادی کی امرت محصو تقریب کا نقاط نظامات کا جائزہ لیا واضح رہے کہ بارہ مارچ سے پنرہ مارچ تک ریاست میں ان تقریب کا احتمام کیا جا رہا ہے چیف منسٹر نے فیصلہ لیا ہے کہ بارہ مارچ کو حضرباد کے باغیامہ اور ورنگل کے پولیس گراؤن میں مفتتاحی تقریب منقید کی جائے اس سلسلے میں چیف سیکریٹری نے ریاست کے ڈی جو پی بہندر ریڈی محکمہ نظم نسک امہ کے پرنسپل سیکریٹری وکاس راج حضرباد پولیس کمیشنر انجینی کمار جیچم سی کے کمیشنر لوکیش کمار اور دیگر متعلقہ اہدداروں کے ساتھ یہ میٹنگ منقید ہوئی اترہ کھن کے چیف منسٹر تیری وندرہ سنگ راوت نے آج اپنے اہدے سے استفاہ دے دیا ہے انہوں نے راج پھون پہنچ کر گورنر بی بی رانی موریا کو اپنا مکتوب استفاہ سوپا واضح ہے کہ چند دنوں سے ریاست میں قیادت کی تبدیلی کی خبریں گشت کر رہی تھی کل رات بی جی پی کے قومی صدر جی پی نڈا سے بنقاد کرنے کے بعد راوت نے استفاہ کا فیصلہ کیا انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ دوسروں کو مقافرہ کرنے کے لیے وہ اہدے سے مستعفی ہو رہے ہیں کل صبح دس بجے بی جی پی مقرنہ کا جلاس مقرر ہے جس میں نئے قائد کا انتخاب کیا جائے گا فلال خبروں ہیں بس اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سہم صلقیان مجھے دیجئے اجازت آدھا اب آپ دوردشن یادگری کی خبریں سوشل میڈیا پر بھی دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ٹویٹر پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا ایڈ دی ریٹ ڈی ڈی یادگری نیوز اور فیس بک پر ڈی ڈی نیوز تلنگانا کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے پندرہ مارچ سے اسمبلی کا بجٹ اجلاس پہلے دن گورنر مشتری کا سیشن سے کریں گے خطاب پاٹھارا کو کیا جائے گا بجٹ پیش مہتری سیتو کا وزیراعظم نریندر مدی نے کیا افتتاح کہا آسان تجارت اور تریپورا کی ترقی میں ہوگا معاون ذریقوانین کا مقصد کسانوں کی آمدنی کو دگنا کرنا مرکز کی وضاحت ماہی گیروں کو پچیس ہزار کرون روپے مختص کرنے کا کیا انکشاف ریاست کو ہر شعبے میں دی جا رہی ہے ترقی کے ٹی آر کا تاثر بی جی پی کی مدد سے ہی تلنگانا کی تشکیل بندی سنچے کا بیان اتراکھن کے چیف منسٹر تریوندرہ سنگھ راوت مصطافی کل بی جی پی بقنینہ کا جلاس نئے قائد کا ہوگا انتخاب